لاہور میں حسین سب کے ہیں کہ زیر انوان ایک عظیم و شان اجتماع میں شیعہ مسلمانوں کے ساتھ ہی بڑی تعداد میں برادران اہل سنت اور دیگر مذہب کے ماننے والوں نے بھی شرکت کی ایک تفصیلی ریپورٹ کے ساتھ سید علی رسوی ہے صبح پنجاب کے صدر مقام لاہور میں عاشقان حسین نے حسین سب کے زیر انوان عظیم و شان اجتماع کا انعقاد کیا اس عظیم و شان اجتماع میں شریک لوگ حیحات منہ الزلہ کے نعرے لگا کر سید و شہدہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تجرید اہت کر رہے تھے صبح پنجاب کے صدر مقام لاہور کے جامعہ اور وطل وسقہ میں حسینیوں کا یہ عظیم و شان اجتماع صبح آٹھ بجے سے پورے جوش و جذبے کے ساتھ آغاز ہوا جو شام دیر تک جاری رہا اس اجتماع میں بیس ہزار سے زائد افراد شریک تھے جو پاکستان کے مختلف شہروں سے یہاں جمع ہوئے اور اپنا آقا و مولا سے عقیدت و محبت کا اظہار کر رہے تھے یہ تبلیغ جاری رہے مولا کا نام تا قیامت زندہ رہے گا اور حسینیت زندہ ہوگی جذیدیت مردہ ہوگی اس اجتماع میں اہل سنت علماء اکرام کے علاوہ مختلف اقلیتوں کے شخصیات شریک تھے اور دین اسلام و انسانیت کے لیے امام حسین علیہ السلام کی لازوال قربانی پر روشنی ڈالتے ہوئے ثابت کیا کہ امام حسین کی محبت لا محدود ہے رکتہ وحدت امام علی بقام امام حسین علیہ السلام کی ذات ہے اس لیے کہ ان کی محبت این ایمان ہے اور جو بھی کلمہ پڑھنے والا ہے کم از کم گوس کو اس کی ان کی محبت سے مفر نہیں ہے کربلا میں بھی مسیحی اہل بیعت کے ساتھ اور آج بھی ہیں اور ابتک رہیں گے اس عظیم الشان اجتماع میں شرکت کرنے والے پاکستانیوں نے ایک بار پھر اس بات کا اعلان کیا کہ ہمیشہ کی طرح ولایت کی پیروی کرتے ہوئے عالم اسلام کو سامراجی طاقتوں سے نجات دلانے کے لیے کسی بھی کوشش سے دریغ نہیں کریں گے پاکستان میں شہدہ کربلا کی یاد اور ازاداری کا سلسلہ آر رویو الاول یوم آغاز امامت حضرت امام زمان جلاللہ تعالی فرج و شریف تک جاری رہتا ہے کیمرمین خلیل الرحمان کے ساتھ سید علی رزوی سہر علمین ایڑورد لاہورد لاہورد